بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو پیپر ہے وہ آسسٹنٹ سابین اسپیکٹر بی ایس نائن بلسطن پابلک سروس کمیشن نے جو اس کا ریٹن ٹیس لیا تھا ایس آئی کا سات اگس دوہزار انیس میں اور سیشن ٹو تھا جو ٹائم تھا وہ تری آرز اور ٹوٹل نمبر انڈرٹ پیپر بیس تھا ایس سے انگلیش اردو ٹرانسلیشن جرنل نولج پہ اور یہ اس کے علاوہ بھی مزید ہمارے پاس پیپر ہیں دوہزار سولان دوہزار آٹھ دوہزار نوو کبھی دوہزار ایکیس کبھی وہ ابھی انشاءاللہ آل کر لیں گے اور دوہزار انیس کے ایک اور بھی پیپر ہے سوال نمبر ایک ہے سوال نمبر ایک ہے سوال نمبر ایک ہے انگلیش اردو پیپٹی انڈرٹ وارڈ ایک ایسے لکھنا ہے جو ٹوپک دیا ہیں تین ٹوپک دیا ہیں ان میں سے ایک پر ایسے لکھنا ہے جو دو سو پچھا سے تین سو وارڈ کا ہونا چاہیے تو اس کا نمبر ایک پہ ٹوپک ہے یونیٹی ہے نمبر ٹو پہ ہے پیٹرورٹسم اور نمبر تری پہ ہے مائی اوم ٹاؤن ان میں سے جو آپ لوگوں کو بہتر لگے جو آسان لگے وہ سلکٹ کر لیں لکھنے کے لئے اور نمبر دو پہ ہے مندر جائے زیل میں سے کسی ایک پر مضبون تیریر کریں اس میں بھی ایک ایسے لکھنا ہے وہ اردو میں لکھنا ہے اس کا بھی رول یہی ہے دو سو پچھا سے تین سو وارڈ کا لکھنا ہے اس کا بھی تین ٹوپک آئیں نمبر ایک پہ مشاکل کی اہمیت ہے دوسرا ہے مادری و قومی زمن کی اہمیت ہے اور تری سرے پہ ہے آبادی میزہ پہ کے نوکسانات لکھنے ہیں اور سوال نمبر تین ہے ٹرانسلر دو پالوینگ انٹو انگلیش جو ایک فیرگراف ہے اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے وہ بھی بہت آسان ہے یہ ٹوپک بھی بہت جو اس سے ہیں وہ بھی بہت آسان سے اس سے ہیں یہ آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں اور نمبر چار پہ ہے ٹرانسلر دو پالوینگ انٹو اردو یہ جو انگلیش فیرگراف ہے اس کو آپ لوگوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہ بھی بہت آسان فیرگراف ہے جس کو سوال نمبر پانچ ہے سیلیکٹ وان بیسٹ اپشن یہ جو ایم سی کیوز والا پارٹ ہے یہ بھی ایم سی کیوز ہیں جرنل نولیج کا جو ایم سی کیوز والا ہے یہ بھی اتنے مشکل نہیں ہے انشاءاللہ ہم اس کو آل کر لیں گے آپ لوگوں کو آل کر کے دیتیں گے اور مزید جو اس کا یہ ہے کہ بلسن پولیس ایس ای کا یہ ایم سی کیوز والا جو جرنل نولیج کا پورشن ہے اس میں ریپیٹ ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو آنے والا جو ٹسٹ میں آپ لوگوں کے لئے بہت علف ہوگا نمبر ایک پہ ہے اندس سیولیزیشن اس آلسو نون ہے اس کا ای اپشن صحیح ہے ار اپن ای ای فی ہے ار اپن اور نمبر ٹو پہ ہے ٹوٹل نمبر آپ ایڈمنسٹریٹیو ڈیویجن ہیں بلسن پولسن کے ڈیویجن کتنے ہیں اس کا بھی ای ای صحیح ہے سات ڈیویجن ہیں نمبر ٹری پہ ہے ایر ایکزنڈر دا گریٹ آرائیو ان اٹیکسیا ان تو اس کا اپشن بھی ہے سہی ہے تین سو چبیس بی سی میں اور نمبر چار پہ ہے انویچ ایر محمد بن قاسم اٹیکٹ سندھ محمد بن قاسم نے سندھ پر سات سو باران میں اٹیک کیا تھا تو چار نمبر کسی سہی ہے اور اسلام آباد اوفیشلی بیکم دا کیپٹل آفاکستان ہن جو کیپٹل اوفیشلی ہر قریدور پر اسلام آباد کو کیپٹل ڈیکلر کیا تھا اس کا بھی اپشن سہی ہے نائنٹین سکسٹی سیون کو اور نمبر سیکس پہ ہے البرنی کام انڈیا لونگ وید البرنی انڈیا ہے تا کس کے ساتھ محمد گزنیز کے ساتھ اس کا اپشن سہی ہے سیکس کا اور سیون پہ ہے لاشت انڈو رولر اپ ڈیکلر کیا تھا انڈو رولر اس کا اپشن سہی ہے راج پتروی راج چوہان تا وہ انڈو لاشت رولر تا ساب کنٹینٹ کا اور ایٹ پہ ہے محمد گزنوی نے اس کا اپشن سہی ہے آٹھ کا اور نمبر نائن پہ ہے وید اوز اوز پورسز بابر میٹ ان پیلز آف دفانی پت وائل ڈیپیٹنگ ایٹین کیپچر دلی انڈ آگرہ یعنی کس کی جو پورس کا پانی پت کی جنگ میں بابر نے سامنا کیا اور اس کو آرہا کہ دلی اور آگرہ کو پتے کیا تھا وہ تا نائن کا صحیح اپشن ہے ابراہیم لودی ہے جو پندرہ سو چوبیس میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودی کو بابر نے آرہا دیا تھا اور ٹین پہ ہے دا لاسٹ رولر آب دا لودی ڈائنسٹی لودی ڈائنسٹی کا لاسٹ رولر ابراہیم لودی ہے بی اپشن صحیح ہے جو پانی پت کی جنگ میں اس کو آرہا تھا اور گیارہ پہ ہے ویچ بیٹل مارک انہینڈ ٹو دا دلی سلطانیٹ ان سب کنٹینٹ ان پندرہ سو چوبیس پندرہ سو چوبیس میں تو پہلی جنگ ہوا تب بیٹلہ پانی پت ون جو پہلی پانی پت کا جنگ تھا وہ ہوا تھا تو گیارہ کا صحیح اپشن ہے بی یہ جو سوال ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں جو اسٹریو والے ہیں بارہ پہ ہے مغل ایم فائر واز فاؤنڈڈ بائی مغل ایم فائر تھا جو مغل یعنی مغل کا دور تھا وہ فاؤنڈ کیا تھا اس کا سی اپشن پارہ کا صحیح ہے بہادر شاہ زفر نے اور سوری بہادر شاہ زفر نے بہادر شاہ زفر لازٹ رولر تھا اس کا اس نے بہابر نے پاؤنڈ کیا تھا جو پہلی پانی پت کی جنگ بھی لو دی تین سیٹی پاندرہ سو چوبیس میں یعنی پہتم ہوا تھا تو یہ شروع ہوا تھا بہابر نے اس کو پاؤنڈ کیا تھا اور نمبر تیرہ پہ ہے مغل ایم فائر واز فاؤنڈڈ ہیں جو مغل ایم فائر تھا وہ کا پاؤنڈ ہوا تھا یہ بھی ریلیٹ سوال ہے تو پاندرہ سو چوبیس میں یہ دیکھو اس پاندرہ سو چوبیس میں پہلا پانی پند کا جنگ ہوا تھا تو اس میں پہلے ابراہیم لودی تھا لودی رولر کتم ہو گیا بہابر نے شیخص دیکھا ابراہیم لودی کو تو پاندرہ سو چوبیس سے یہ سٹرٹ ہو گیا دوسری پانی پت کی جنگ تھی وہ کب شروع ہوا تھا تو دوسری پانی پت کی جنگ پاندرہ سو چپن ادھر تو آپ شن نہیں ہے اس میں نان ہاپ دیز سائی ہے ڈی اپشن او انوائیڈڈ انڈیا ڈیورنگ دا ریجان آپ ابراہیم لودی ابراہیم لودی کے اس میں دور میں کہ اس نے انکہ انڈیا کو پتا ہے کہ ہم انڈیا پر حملہ کیا تھا بہابر نے حملہ کیا تھا اس کا اے اپشن صحیح پندرہ کا اور سولہ پہ ہے جی اپ سیونٹین تنڈر کمبیٹ ائر کرب جوانٹلی ڈیولپٹ بائی جو جی اپ سیونٹین سیونٹین تنڈر ہے وہ پاک چائنہ یعنی کہ چائنہ کی مدد سے ایلپ سے یہ ڈیولپٹ ہو آتا تو بی اپشن اس کا صحیح ہے بابر بابر سیکسی سے ہوئے ساتھا رہا کا بی اپشن صحیح ہے پندرہ سو پچپن بابر سیکسیڈیڈ بائی ام آئی او این کے بابر کے بعد ام آئیو تھا تو نیکسٹ سوال ہے اٹھارہ پہ پاکستان ائرپورٹس ڈی اس سیلیبریٹڈ اون پاکستان ائرپورٹس ڈی کب سیلیبریٹ ہوا تھا اے اپشن صحیح ہے اس کا ساتھ ستمبر کو اور انیس پہ ہے دا کرنسی آپ انڈونیشیا ہے اس روپیہ اے اپشن صحیح ہے اور بی اس پہ ہے یونائٹڈ نیشن واس پانڈڈ ہے یونائٹڈ نیشن چوہبیس اکتوبر انیس سو پینٹالیس کو اے اپشن اس کا صحیح ہے انیس سو پینٹالیس تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ